موسیقی اس میں تقسیم نظر آتی ہے کیونکہ عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم کی تشکیل میں اشرف غنی صاحب کی اجارہ داری ہے اور یہ درست طریقے سے تشکیل نہیں ہو پا رہی اور دوسرا اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کا بیان کہ ہم نے طالبان کی رہائقہ کو وعدہ نہیں کیا جو قیدی ہیں ہاں جی جو قیدی پانچ ہزار جو معاہدے کا حصہ تھا اس کے بعد افغان طالبان مشتل ہو گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے رہا ہوں گے پھر انٹرا افغان ڈائلاؤگ ہوگا اور یہی نہیں بلکہ ابھی تازہ کچھ تیر پہلے تک جو ہمارے ذرائع کچھ لوگوں سے ہم رابطہ کر رہے تھے ان سے کنفرمیشن ہوئی ہے کہ طالبان نے اس چیز کا عظم کا عیادہ کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کی جو افغان حکومت اشرف غنی صاحب کی حکومت کے خلاف جو کاروائی تھی جدو جہت تھی وہ جاری رہے گی سینئر صحافی تذیرہ نگاہ جناب حارون رشید صاحب جو دعا قطر میں موجود ہے ان سے بات کریں گے میجر اٹائرڈ آمیر صاحب سے بات کریں گے سینٹر نوارولہ کاکر صاحب بھی تشریف لیں گے اور آپ کی ذریبات تبصد و شامل ہو گئی اس اہم موضوع بات کرنے سے پہلے اجازت دیں ذرا ایک بڑی ایک اور خبر تھی نیب نے ایک سمن جاری کیا تھا سید خرشیر شاہ صاحب کے بھائی صاحب کے نام جو کہ چند سال پہلے وفات پا چکے تھے تو وہ نوٹس آج نیب نے واپس لے لیا انہوں نے کہا جی کہ وہ سکھر کی جو نیب کی ٹیم تھی اس کو غلط فہمی ہوئی اس کی معلومات اس کے نہیں تھی تو اس لیے ہم اس کو سمن کرنے کا نوٹس واپس لے رہے ہیں بڑی مہربانی ہے وگر نہ تو ان کو چاہیے تھا کہ ہر کارہ اپنا پیچھے رہوانہ کر دیتے کانا قبرستان دیکھئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے غیر سنجیدگی سے معاملات چلائے جا رہے ہیں یعنی آپ نے یہ ایسا کہا جائے تو مائنڈ کرتے ہیں ایک شخص کو سمن کیا ہے یہ جانے بغیر کہ وہ اس دنیا میں ہے کہ نہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں بار بار چیئرمن نیب کی توجہ اس طرح مبدول کرائی جاتی ہے عدالتوں میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں اور جس طریقے سے لا جواب ہو جاتے ہیں پارسیکیوٹر عدالت کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے اس نے سارا ایک یہ معاملہ ہے اس کو ایک مذاق بنا کر رکھ دی ہے اور آج یہ تو دیکھئے میں دیکھ رہا تھا کہ توشہ خانے جی اس سے کچھ گاڑیاں لیں ہیں آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب نے یوسف علی گلانی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی وہ بھی ایک نیب کے ریفرنس تیار ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو یہ جو قوایت بنائے گئے ہیں یہ غلط یا صحیح اس میں آپ جو غیر ملکی جو زومہ ہیں جب وہ کوئی تحائف دیتے ہیں تو اس کا ایک حصہ قیمت کا ادا کر کے آپ وہ تحائف جو ہیں لینے والے وہ اپنے اس کے اس کے مالک بن سکتے ہیں گھر لے جا سکتے ہیں یہ قاعدہ غلط ہو تو اس کو تبدیل کر دیجئے میں ذاتی طور پر تو اس کے حق میں ہوں کہ یہ سارے تحائف جو ہیں یہ میوزیوم نیشنل میوزیوم میں محفوظ رکھے جانے چاہیے بلکو ٹھیک ہے اور ان کو تخصیم نہیں ہونا چاہیے بلکو ٹھیک ہے لیکن جب قواعد موجود ہیں وہ پھر اس طرح کے ریفرنس آپ تیار کر کے کیوں مزاک اڑا رہے ہیں اپنے منصب داروں کا دو ایک سابق صدر آپ نے اس کو نوٹس جاری کر دیئے یا تو پھر آپ ان کو پیسے مانگ لیتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کرا دیں اب وہ تو خیر آگے چلے گا یہ تماشا جو ہے یہ بڑا دل دکھتا ہے اس سے چیرمن نیب نے اب یہ کیا ہے ان کی جو پریس لیز جاری ہوئی تھی جس میں نوٹس واپس لیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ چیرمن نیب نے کہا ہے کہ جس شخص سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کا معلوم کیا جائے کیوں اتنی بڑی غلطی سرزت ہوئی ہے بہرحال آ جاتے ہیں واپس افغان امن عمل کی جانب سر جو معاہدہ تیہ پایا دو روز پہلے دو اہم مسئلے سامنے آگئے اب اس کی روشنی میں کئی سوالات ہیں سر کہ کیا یہ معاہدہ برقرار رہ پائے گا یہ دیرپا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت کی شکل کیا ہوگی پاکستان پر اس کے کیا سرات مرتب ہوں گے کیا پاکستان میں جو مقیم مہاجرین اگر وہاں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے اور اس امن معاہدے کو کس کی نظر لگ سکتی ہے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس امن معاہدے کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں یہ چاند ایک سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پینلس کی خدمت میں رکھوں گا یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور امریکہ کے اور طالبان کے درمیان یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہونا اور امریکی فوجوں کا انخلاء جو ہے اس پر اتفاق ہونا اور اسے کئی حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کی شکست فاش ہے یہ بھی سوال ہے کہ یہ کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ امریکہ جس تمتراک کے ساتھ آیا تھا طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور مولا عمر کی حکومت ختم بھی کی اٹھارہ سال پہلے اور اس لیکن طالبان کی طاقت جو ہے اس کو یکسر ختم نہیں کیا جا سکا وہ ایک افغانستان کے ایک بڑے حصے پر قابض رہے اور لڑتے رہے اور بالآخر انہوں نے مجبور کر دیا کہ ان کو تسلیم کیا جائے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے یہ اہد کیا ہے کہ اپنی سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوں یہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے القاعدہ یا دیگر ایسی تنظیموں سے ڈس اسوشیٹ کریں گے تو جس وقت یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اسامہ بن لادن کی تلاش میں ان کو پکڑنے کے لیے اگر اسی وقت ان کو کسی غیر جانبدار ملک کے سپورٹ کر دیا جاتا سویٹزر لینڈ کے یا کسی اور کے کہ وہاں ان پر مقدمہ چلا لیا جائے تو یہ افتاد نہ ہوتی تو افتاد نہ پڑتی جو بعد میں پڑی اور جس میں کتنا نقصان ہوا اور دوسری بات آپ یہ دیکھئے کہ فتح جو ہے ٹھیک ہے طالبان جو ہے ان کا عظم اپنی جگہ قابل داد ہے لیکن اس کو بھی آپ دیکھئے کہ یہ جنگ لڑی گئی ہے افغان سرزمین پر بلکل بلکل یہ جنگ امریکہ میں نہیں لڑی گئی نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ جنگ برطانیہ میں نہیں لڑی گئی جتنی کیولٹیز ہوئی ہیں جتنے لوگ مرے ہیں جتنی املاک کو نقصان پہنچا ہے سارا افغان سرزمین پر پہنچا ہے اب یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو باقی تو بات چور دیجئے جب سوویٹ فوجیں آئی ہیں اس کے بعد ان سے جدو جود ہوئی جی جی میں ساتھ میں ذرا خوش آمدید کہہ لوں حارون رشید صاحب دوہ کتر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سارا کوئی خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھئے افغانستان میں امریکہ کے جو فوجی مارے گئے ہیں وہ دو ہزار دو سو اٹھاندے ہیں دو ہزار انیس تک کی رپورٹ ہے لیکن یہ اگر صرف اتحادیوں کو بھی شامل کریں پینتی سو بن جاتا ہے اور اس میں جو ان کے کانٹریکٹرز ہیں وہ تین ہزار آٹھ سو چودہ ہیں جو لکمہ آجل بنے ہیں اور دوسرے ان کے اتحادی جو ہیں وہ ایک ہزار ایک سو پینتالیس ہیں اور اس طرح لیکن جو ان کے مقابل لڑ رہے تھے جو فائٹرز یعنی طالبان کہہ لیجئے یا وہ بیالی سدار ایک سو مارے گئے ہیں آپوزیشن فائٹرز اور جنرلسٹ اور میڈیا ورکرز جو نشانہ بنے ہیں وہ ان کی اپنی ایک لگی تحادی ہے وہ سرسٹھ ہیں اور جو انجیو کے ورکرز اور انسانی تحقوق کی تنظیموں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ چار سو چوبیس ہیں اور ٹوٹل جو ہیں ایک لاکھ ستاون ہزار باون کیجولٹیز ہوئی ہیں اس سارے عرصے میں یہ تو ہے انسانی کیجولٹیز جن کا کوئی خمیازہ نہیں لیکن یہ دیکھیں دو خرب ڈالر امریکہ نے لگایا ہیں اشرف غنی جو ہیں اشرف غنی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں پنتالیس ہزار افراد جو ہیں افغان فوج کے جو انہوں امریکہ نے ارگنائز کیا وہ مارے گئے ہیں صرف ان کے دور اقتدار صرف ان کے دور اقتدار اندازہ کیجئے کہ کس قدر تو آپ جنگ و جدل کا یام انظر رہا ہے دیکھیں اب مختلف اندازے ہیں کہ امریکہ نے کتنا پیسہ یہاں خرچ کیا ہے اب یہ دو دو خرب دو خرب ڈالر سے لے کے ایک خرب ڈالر تک کا اسٹیمیٹ ایک خرب ڈالر تو وہ ہے جو جنگی سازہ سامان پر اس اخراجات پر آیا ہے جو خرچ ہوا ہے سپاہیوں پر ایکیوپمنٹ پر اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اس کے اثرات ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ہزاروں زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بیک گرونڈ سے آگاہ کر دیا آپ مگر یہ ساری لڑائی آپ دیکھئے اس میں دو بڑے فریق ہیں ایک طالبان ہیں اور ایک وہ قابل کی حکومت ہے قابل کی حکومت اور اس کا امریکہ جو ہے وہ اس کا سرپرست ہے تو امریکی فورسز جو ہیں یہاں امریکہ کی فورسز کی تعداد ایک زمانے میں ایک لگ دس ہزار تک رہی ہے کم ہو کے اب ساڑھے بارہ تک آگئی ہے اب کم ہوئی ہے اب یہ سارے کوئی تیرہ ہزار کے لگ بک ساڑھے بارہ ہزار کے لگ بک پانچ ہزار کے انخلاص مقصود ہے اب وہ کہتے ہیں آٹھ ہزار کا انخلاص ہوگا اور اس کے بعد ایک موجینہ مدت میں یا آٹھ یا نو مہینے میں باقی فوج نکل جائے گی پورے اتحادی نکل جائیں گے کونٹریکٹرز نکل جائیں گے سیویلینز نکل جائیں گے تو حرون صاحب کو شاملے گفت کو ذرا میں کرلوں کوئی نہیں رہے گا لیکن ابھی سیاہی خوشک نہیں ہوئی اور یہ پہلے دو مسئلے کھڑے ہو گئے اور مسئلے پکھڑے ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بمپی روڈ ہے وہ تو مائک بمپی خود کہہ رہے ہیں کہ معایدہ کٹھن اور ناہموار ہے اور کہتے ہیں کچھ لکات ایک دوسرے کے خون سے کب تک ہاتھ لنگین کیے جائیں گے حرون صاحب السلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ وقت دے رہے ہیں کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں والیکم سلام آجہ صاحب آپ جب معاہدہ ہوا وہاں موجود تھے آپ کے کئی طالبان رہنماؤں سے گفتگو بھی ہوئی وہ کچھ بیان کیجئے اور پھر یہ جو معاہدہ ہوتے ہی دو روز بعد دو نئے مسئلے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو کیسا مستقبل دکھائی دیتا ہے آپ کو اس معاہدے کا دیکھیں تاریخی دن تو تھا انتیس فروری کا کہ جب یہ معاہدہ تیہ ہوا پہلی دفعہ امریکہ اور طالبان کسی نتیجے پر پہنچے اور جو خوریزی انیس سال اٹھارہ سال سے وہاں چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہے تو امپورٹنٹ لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ کوئی زیادہ اس سے عام لوگ جو ہیں وہ کوئی زیادہ اس سے ہسٹورک ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں اس طرح کئی مواقع آیا ہیں لیکن پھر وہی جنگ وہی مارا ماری اور اسی طرح کے حالات رہے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں یہاں پر جو ایگریمنٹ ہوا ہے کافی جہنے نظر آ رہا ہے اس میں ساری ایسپیکس جو ہیں اس کا خیال لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے کیا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلی میری یہاں پہ جو طالبان کے چیف نیگوشیئٹ رہے ہیں تو ان سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ایگریمنٹ کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے ہات لائن بھی امریکہ کے ساتھ ایک سٹچ کی ہوئی ہے تاکہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو اس کو بھی دور کیا جا سکے لیکن یہ جو اشرف غنی صاحب کا بیان تھا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں طالبان جو نمائندے جن سے آپ کی بات ہوئی دیکھیں دیکھیں جی جی بالکل وہ اشرف غنی بھی امریکہ کی بات کو رد نہیں کریں گے وہ سیاہی بیان کے طور پر اس کو لیں آپ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انس حقانی کی رہائی پر بھی افغانستان نے کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے پھر انہوں نے چھوڑ دیا ان کو دو قیدیوں کے بدلے میں تو یہ وہ پولٹیکل منیورنگ ہے پھر ذرا سا اپنی آڈینسز کو بھی دکھانا ہے کہ ہم کوئی ایسے ہی تو اٹھا کے نہیں دے دیں گے یہ پانچ ہزار قیدی اس میں کچھ give and take بھی ہوگی اب مسئلہ یہی ہے کہ اس آٹھ دن میں جو اب رہ گئے ہیں کہ دکھ مارچ کو انہوں نے مذاکرات شروع کرنے ہیں افغان انٹرا افغان جو دائلاؤز نے اس سے پہلے یہ پانچ ہزار رہا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب وہ ہارٹ لائن کی اس کی ضرورت پڑتی ہے یا امریکہ کے دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن چونکہ امریکہ نے اب یہ مان لیا ہے تو یہ کروا کے ہی چھوڑیں گے تو میرا نہیں خیال کہ غنی صاحب کی اپنی حیثیت بھی کافی کمزور ہوئی ہوئی ہے وہ ہوتی الیکشن کے مسئلے مسائل موڈ کیا نظر آتا ہے طالبان کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی یعنی یہ معاملہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی عزم ہے ان کے اندر دیکھیں لگتے تو بڑے پر امید ہیں اور کل سے جب سے یہ سائن ہوا ہے اس کے بعد سے تو جو طالبان کے پائلہ رینک ہیں وہ جشن بھی منا رہے ہیں مختلف علاقوں میں بلکہ جو کچھ ویڈیوز آئیں ہیں کہ جیل کے اندر جو قید ہیں وہ بھی خوشی میں جو ان کے روایتی رکھ ہیں وہ ڈال رہے ہیں تو وہ تو اسے ایک اپنی جیس کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سوپر پاور کو کس طرح سے اس پر راضی کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مزاکرات کریں اور مزاکرات کریں ان کے لیے تو یقیناً یہ ایک بڑا اہم کامیابی ہے لیکن میں جب بات بھی ہو رہی تھی اور ان کے بھی یہی نظر آ رہا تھا موڈ کہ اس کو ابھی فی الحال کامیابی یا ناکامی کہ اس میں تناظر میں اس کو پرکھنا نہیں کہ یہ ایگریمنٹ کو ایک پیشفت ہے یقیناً مضبط پیشفت ہے اصل چیز وہ ہوگی جب انٹرا ڈائلاؤگ جو افغان ہونا ہے وہ کامیاب ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی کنسنسس ڈیویلپ ہو اور افغانستان یہ تو ہوگی اس معاہدے سے جوڑی گفتگو جو آپ بتا رہے ہیں لیکن یہ معاہدہ آگے کامیابی سے اگر بڑھتا ہے اور انٹرا افغان ڈائلاؤگ ہوتا ہے تو اس تناظروں میں جو افغان قیادت وہاں دوہا میں موجود تھی جن سے آپ کی گفتگو بھی ہوئی وہ مستقبل میں افغان جو سیٹ اپ ہوگا اس میں آپ نے کہاں دیکھتے ہیں ان کی کیا اس بارے میں ایسپریشنز ہیں دیکھیں بات تو بنیادی کچھ تو چیزیں ہیں پیرامیٹرز جس کو طالبان بھی رد نہیں کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے شاید الیکشن کے ذریعے ہی یہ سارا معاملہ اور جمہولی طریقے سے ہی گورنمنٹ جو بھی نئی بنے گی یا الیکشنز ہوں گے یا جس طرح کا ہوگا وہ تقریباً اس چیز کو تیار ہیں اب اس کی نویت کیسی ہوگی اور اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے اور اسلامی طریقے سے چس طرح سے وہ الیکشن ہوں یا جو نہ ہو وہ سارے پروسیسز جو ہیں وہ اس ڈائلاغ کے درو ہی آئرن آؤٹ ہوں گے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے مشکل مسائل ہیں یہ طالبان کا آفغانستان کے جو آئین ہے اس پر بھی کافی ان کی تشویش اور اعتراضات رہیں لیکن کوئی تین پرسنٹ سے زیادہ پر نہیں ہے 97 پرسنٹ آفغان جو آئین ہے اس سے بھی وہ متفق ہیں تو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں حرون صاحب یہ جو یہ جو عورتوں کی طرف سے بعض بعض خواتین جو ہیں عورتوں کی تنظیم میں جو ہیں ان کی طرف سے ریزرویشنز کا آزار ہو رہا ہے پہ اسی طرح سیول سوسائٹی کے افراد ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اب وہ پہلا سا معاملہ رویہ نہیں ہوگا اس پر تبدیلی آئے گی بلکل میری مولا عبدالسلام رحیب جو صادق رسکار تھے اور ابھی بھی کافی اہم اگرچہ نہیں ہے تحریف کے اندر لیکن اہم سوچ کی نمائنٹی کرتے ہیں تو ان سے میں نے یہی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے والے طالبان اب کے طالبان سے بہت بدل گئے ہیں اور پھر افغانستان بھی 20 سال کا پہلے والا افغانستان جو ہے وہ آج کے افغانستان سے بدلہ ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ افغانستان میں اب لڑکیاں سکول بھی جا رہی ہیں وہاں پر ان کی تعلیم بھی ہو رہی ہے پڑی تعداد میں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں بھی کر رہی ہیں تو وہ ان کو گھر بٹھا کر اپنے لئے مشکل نہیں بنائیں گے اور یہی بات طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ان کو تمام حقوق کوفی وہ جو ماسکو میں اور دوہ میں جو پروسس ہوتا رہا ہے اس میں ان کی بھی کانٹریبوشن تھی کئی اخبار انہوں نے ان کی سٹوری چھاپی ہے وہ طالبان کے آمنے سامنے بیٹھیں تو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ خاتون صادر یا وزیراعظم بن سکتی ہے تو نہیں تو ان کی اپنی زبانی ایک ویب سیٹ نے چھاپا ہوا انہوں نے کہا کہ طالبان نے ہستے ہوئے کہا کہ وزیراعظم تو بن سکتی ہے صادر نہیں بن سکتی دیکھیں یہ ایک چیلنج ہے ابھی خود امریکہ کی اپنی رپورٹ جو تھی چند سال پہلے تک بہتر فیصد جو ازلہ تھے نا قابل کے ان پر افغانستان کے ان پر قابل حکومت کا قبضہ تھا اور اکتوبر دوہزار انیس میں خود امریکہ کی اپنی رپورٹ جو تھی دیفنس رپارٹمنٹ کی کہ چرون فیفٹی فور پرسنٹ چوون فیصد ازلہ جو ہیں ان پر ان کا قبضہ تھا اور چھالیس فیصد ازلہ جو ہے ان کے اوپر طالبان کا قبضہ تھا تو یہ اس وقت اب بات یہ ہے کہ طالبان کے لیے بڑی اپورچونٹی ہے کہ آپ چیزوں کو سمیٹیں اپنی سرزمین پہ جو کشتخون ہو رہا ہے اس کو اس کو سمیٹیں اور ایک مستقبل جو ہے اس کی طرف آگے بڑھے چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں سینٹر انوارولا کاکر صاحب بھی برائیرا سنابا سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور میجر ٹائیڈ آمیر صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے ان دونوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ہم پروگرم میں بات کر رہے ہیں افغان امن معاہدہ اور اس کی راہ میں ہائل رکاوٹیں تو طالبان نے جو ٹروس تھا اس کو ختم کیا ہے اس کے فوری بعد آج خبر آئی ہے اے ایف پیل جزیرہ نے تصدیق کیا کہ خوست میں فوٹبال میچ کے دوران خود کو اشتماکہ ہوا ہے تین افراد مارے گئے ہیں گیرہ زخمی میجر ٹائیڈ آمیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات میں کرنا چاہوں کہ کس نے ذمہ داری قبول نہیں کی کس کی ذمہ داری کی کس نے یارکت کی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر اس پروسس کی جو پروز ان کونز ہیں شامی صاحب ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں آپ کی نظر میں کیا ہیں کیا یہ دیر پہ ثابت ہو پائے گا معاہدہ لیکن پہری بات تو یہ ہے کہ ہمیں امید رکھن چاہیے ہر مختلف انسان کو جو افغانستان کے امن کے بارے میں سنسیر ہے اس کو امید رکھن چاہیے اچھے کی لیکن افغانستان میں جب بھی ایسا کوئی پراسس چلتا ہے تو اس میں جہاں ایک طرف کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں وہاں ساتھ سپائلرز بھی ہوتے ہیں سپائلرز بلکل اور وہ سپائلرز بلکل ان کے اپنے ویسے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ماضی کے بارے میں جو اس وقت سپائلر ہے وہ کوئی ان کا زیادہ بڑا بیس افغانستان میں نہیں ہے ٹھیک ان کی اتنی نیوزنس نہیں ہے مثلا میں فرنکلی کہوں گا کہ میری نظر میں سپائلرز اس وقت افغان حکومت کا سربراہ ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ یہ معاملات بہتر ہو اس وقت برسر اقتصادار ہیں ان کا کوئی بیس نہیں لیکن ان کا جو بیس ہے وہ امریکہ ہے امریکہ اس کی پرشت ہے اس کا افغانستان میں ماضی کے سپائلرز کے مقابلے میں ایسا بڑا بیس نہیں یہ کوئی نیوزنس نہیں ہے اب یہ امریکیوں پر مناسر ہے کہ وہ اس کو دیتا جیسے حارون صاحب نے انس کا حکانی کی مثال دی امریکیوں نے پہلے کہا کہ افغان حکومت کرے گی لیکن پھر خود جب چاہ دیا تو کر دیا ٹھیک تو اسی لئے اس کی جان وہاں پہ ہے اس توتے میں اور امریکی اگر سنسیر ہیں اور انہوں چاہیں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو سپائلر ہے اس وقت یہ کوئی بڑا ایفیکٹ ہو ہو سکتا ہے مجھے سب یہ بتائیے کہ انڈیا جو ہے انڈیا بھی کچھ کر سکتا ہے اپنا سپائل کرنے کے لیے ابھی اس پرس کانٹرن سے پہلے ان کا سکری قابل ہوا ہے ماضی میں جب جنرل باجوہ نے بڑا بریک تروں کیا اس پرسنل انٹریکشن قائم کی اگلے دن اجیب دول پہنچ گئے اور وہ تو انڈیا کے بارے میں تو ہمیں ڈیویٹی نہیں کرنا چاہیے وہ تو نون سپائلر ہے لیکن بات ہے کہ انڈیا کو کوئی مہرہ مل سکتا ہے افغانستان میں وہ تو انہی کے ذریعے اپریٹ کرتا ہے اب آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کس سبر سے میں نے میں نے آپ کے پرگرام میں تین سال پہلے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر ملا ہوں میں نے سنا ہے مجھے جنرل باجوہ کے اخلاص پہ پورا یقین ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو انشاءاللہ اس کے دور میں حل کیا جائے گا یہ میں نے آپ کے پرگرام میں کیم ساتھ جیب الکول آن ریکارڈ ہے ٹیک میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے ایک گوڑویل افغانستان میں بنائی ہے شخصی بھی اور پاکستان کی بھی بڑی حد تک ٹیک اور ان کی اخلاص پہ ایک 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 ساتھ پاکستان کے گوڑویل نہ ہوتی تو آج یہ کام نہیں ہو سکتا تھا ٹیک تو بڑا بیلنس رکھتا ہے انہوں نے مجھے امید ہے کہ آگی بھی میں نے کہا ایک تو سپائیڈر اتنے طاقتور نہیں ہے ماضی جیسے ٹیک اور وہ دیکھیں ایک پریس کانگرنس ایکسپوز ہو گئے پھر ان کی پیچھے جو ہے وہ چاہتا ہے اس وقت جو علامات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بھی افغانستان سے وہ بائزہ طریقے سے نکل جائے ہم ان لوٹ آئے تو میں تو خود ذاتی طور پر زیادہ بدگمانی کا شکار نہیں ہوں ٹیک بہت شکریہ میں صاحب آپ کے وقت کا منوربلا کاکٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی کافی دیر ہوگی بات نہیں ہو سکی بہت شکریہ سینٹر صاحب آپ نے وقت دیا سر یہ سپوائلرز کی بات ہو رہی تھی اور یہ خدشہ لاک ہے پاکستان کو کہ یہ پیس پروسس کے طرف چل تو پڑے ہیں لیکن یہ اس کو کوئی سپوائل کر سکتا ہے اس پیس پروسس کو کوئی داگدار کر سکتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے کہاں سے خطرہ ہے کتنا خطرہ ہے کیا کیا جانا چاہیے بہت شکریہ جانبی صاحب دیکھیں اس سپوائلرز تو اس میں کوئی شک نہیں ہے موجود ہے اور سپوائلرز کو ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا بڑے کلیر لی کہ وہ کون ہے خطے کے اندر اس وقت ان کو لیڈ انڈیا کر رہے اور انڈیا کی ایکسٹینشن جو ہے اس وقت ان کے سٹیکس جو کنورج کر رہے ہیں وہ پریزنٹ افغان گارمنٹ سٹرکچر کے ساتھ اور جو دوسرے طرف پیس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں اور ان کے سٹیکس کتنے ہیں اور ان کی کپیسٹی کتنی ہے کہ اس سپوائلرز کو انڈو کر سکیں اس میں تین سے چار آزار افراد ویسٹرن نیمیسفیر میں خاص طور پر امریکہ کے مارے جا چکے ہیں ٹو ٹریلین ڈالر امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ گیا ہے پاکستانی ستر ہزار سے زائد جانے اس میں کام آئی ہیں افغان بزاعت خود شاید لاکھوں کی تعداد میں وہ لکمہ اجل بن چکے ہیں اس جنگ میں دو قوتیں جو ایک ایکسٹینشن ہے ان میں بھی کسی حد تک نقصان ہوا ہے جو کہ افغان حکومت ہے واحد جو سپوائلر کا لیڈ فگر ہے وہ انڈیا وہ اس پورے سیناریوں میں اس کا نہ کوئی بہت بڑی انویسمنٹ کا نقصان ہوا ہے نہ اس کی کوئی جانی نقصان ہوا ہے رادر وہ اس پورے تماشے میں سپیکٹیٹر کے طور پر رہا ہے اور اس امید پر رہا ہے کہ وہ ایونچول بینیفیشری ہوگا اب چونکہ امریکہ میں بائی پارٹیزن ریالائزیشن جی مجھ سب یہ تاکر صاحب یہ بتائیے کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس کو نظر انداز کر کے معاملات آگے بڑھائے جا سکتے دیکھیں نہ یہ میرے لیے نہ یہ پاکستان کے لیے نہ کسی بھی فریق کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم یہ اشارتاً یا ڈائریکٹلی یہ سجسٹ کریں کہ ہمیں انہیں نظر انداز کرنا چاہیے یہ ہمارا کام نہیں ہے جو انٹرا افغان ڈائلوگ شروع ہونا ہے یہ فیصلہ افغانوں نے آپس میں کرنا ہے یہ افغانوں نے ایک دوسرے کو باور کرانا ہے ایک دوسرے کو دلیل کے ذریعے سمجھانا ہے کہ کون نمائندہ حکومت کا حقدار ہے افغانستان میں افغانستان میں میکانزم کیا ہوگا کہ لیجٹمیسی دی جائے کسی بھی حکومت کو کیا موجودہ آہین اس کے لیے کافی ہے یا اس آہین میں کوئی رد و بدل کی اگر ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے یا سرے سے اس آئین کی تبدیلی پہ بات کرنی چاہیے اس میں جو افغان حکومت بحثیت فریق ہے اس میں وہ سنگل فریق کے طور پہ نہیں ہے وہاں پر جو تاجک اور ازبک ہیں جو عبداللہ عبداللہ کا دڑا ہے جو دوستم صاحب کا دڑا ہے ترکمنز ہیں ہزارہ ہیں یہ مخالف سمت میں کھڑے ہیں اشرف غنی صاحب کے اب دوسری طرف سے اشرف غنی صاحب کے لیے یہ مشکل بھی شاید آ رہی ہے جو وہ روایتی پشتون ریپریزنٹیشن کا دعویٰ لے کر یا میجورٹی ریپریزنٹیشن کا دعویٰ لے کر سامنے آتے تھے اس میں ایک بہت بڑا فریق طالبان ایز اگروپ سامنے آ رہا ہے جن کی بہت بڑی سائزبل تعداد پشتونوں میں ہے اور وہ نون پشتونز میں بھی موجود ہیں یہ بات بڑی درست ہے لیکن میں درہا اس بحث سے ہٹ کے ایک اور بڑا ہام نکتہ ہے جو بریک میں میں شامی صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا سر آج کولمبے لکھا حامد میر صاحب نے آفیہ صدیقی صاحبہ کی حوالے سے چھاسی برس قیعت کی سزاؤں نے امریکہ میں وہ کاٹ رہی ہیں تو آپ حکومت میں ہیں سینٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اب جب کہ ایک دوسرے کو مارنے والوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہزار انہی لاکھوں لوگ مارنے والوں نے عربوں کا ڈالر کا نقصان کرنے والوں نے تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس کو تو پاکستان لے آنے کے لیے کچھ کیجئے نہیں ہے میں آپ کے فورم سے اور اپنے فورم پہ بھی انشاءاللہ میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں ہماری پارٹی کرتی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے کولیشن پارٹنر سے بھی اس پہ بات کریں گے یہ بات درست ہے جب ہر طرف بات امن کی ہو رہی ہو خیر سگالی کی ہو رہی ہو تو ایسے میں جو معافی کا جذبہ ہے جو درگزر کا جذبہ ہے اس کو سامنے لانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بڑے سٹرکٹ انداز میں ایک دوسرے کو یہ چاہیں کہ لوگ وہ اپنے اپنے عامال کے لیے ذمہ دار ہوں پھر تو شاید کہیں پر بات کہیں رکے بھی نہیں میں جائم صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا سا پاکستان کے کردار پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا بڑا بہت ہی یونیک پوزیشن آئی ہے دو حوالوں سے ایک سیکیورٹی پرسپیکٹیف سے اور دوسرے پولیٹیکل پرسپیکٹیف سے سیکیورٹی پرسپیکٹیف سے پچھلے دس سالوں میں پاکستان بائی ہمس ویسٹرن ہمسفیر وز کنسیڈرڈ پارٹ اف دی پرابلم اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کی خوفیہ ایجنسی پرائیم ایجنسی آئی ایس آئی کو ان کو لنک کیا جاتا تھا ملٹنسی سے وہ معاف ہو چکا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اب آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج ریسٹ آف دی ورلڈ میں دی آر بینگ پرسییوڈ ایس پارٹنر ان دی پیس یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آپ کو کہیں پر وہ کرٹیسزم نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ بہت زیادہ اپریسییشن نظر آ رہی ہے لیڈ بائی کرنٹ آمی چیف اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل لکی لی پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ان کے ساتھ آپ ڈومیسٹک کرٹیسزم ان پہ کر سکتے ہیں ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ لیکن آل آلانگ ریڈیکلائزیشن اور تالیبنائزیشن کے حوالے سے ان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا یہ بات درست ہے اس کو اگر آپ ملچارلی اپروچ کریں گے وہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے پولیٹیکل سلوشن کی طرف آئیں تو دنیا نے پاکستان کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس میں کی بھی ریکنیشن آئی ہے اور جو پاکستان میں پولیٹیکل پوزیشننگ آئی ہے اس کی بھی ریکنیشن آئی ہے تو یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں بڑی ون ون سچویشن ہے چیک بہت بہت شکریہ سینٹر نوارولا کاکر صاحب آپ نے بڑا جامع مفصل تبصرہ کیا اور جو پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی وہ تو انڈ نائر بلنہ سر خان صاحب تو واقعی یہ کہتے رہے ہیں اس وقت تو پاکستان اور جو ہماری عسکری خیالت ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی گوڈویل موجود ہے اس کی جو کردار ہے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور ہمارے وزیر آزم بھی ہمارے چیف افارٹ بھی سٹاف بھی دونوں جو ہیں اس وقت ستائشن کو مل رہی ہے ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے وہ پروگرام میں ہم اجاگر کریں گے ایک بریک کے بعد پلکم بیک ناظرین یہ پیف کا جو ایشو تھا فرزی بچوں کے نام پر ایک عرب سے زائد روپیہ کہاں گیا واسق ویوم واسی صاحب دستیاب نہیں ہے کل بات کریں گے کل ان سے کمیٹمنٹ لیں گے فرزی بچوں کے نام پر وصولی کر لی گئی بچے نہیں ہیں اور ایک عرب سے زیادہ کی رکھیں لاکھ ستاسی ہزار بچے یہ حسن رضا صاحب کی ریپورٹ ہے کل دونوں کو بلائیں گے اور بات کریں گے لیکن سر بلاول بھٹو نے آج بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی یہاں لاہور میں پریس کلب میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں اور کچھ فرمائیں انہیں کچھ مشورہ دیں کہ ایسے بچے بات نہیں کرتے دیکھئے میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ گٹر کے باتے کو گٹر میں چھوڑے تو گٹر کا وزیر آزم کو گٹر میں نہیں چھوڑے اور جہاں تک وفاقی وزیر ہے ابھی تک وزیر ہے تو حیران کن بات ہے کہ ابھی تک وزیر ہے میں پاکستان کی تاریخ میں کسی وفاقی وزیر ریل ویز نے اتنے ریل ایکسیڈنس نہیں کیے جتنا یہ گٹر وزیر نے کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ میں واز کروں اس پر نہیں واز نہیں ہے اچھے خاصی کہ اب آپ نے چسکہ لے لیا تو بس خوش ہو جائیں اچھی سیاست کرتے ہیں ان کی والدہ اب یہ شیخ صاحب جو ہیں اور بلاول صاحب ان دو یعنی دو بڑے آدمی جو ہیں ان کا میچ ہے ان کے دمیان ہم چھوٹا مو بڑی بات اچھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں نہیں ان کو یہ بھی گستاخی ہے اچھا چلیئے بھی نہیں کرتے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ